ہالو فرنس اور ملکم بیک ٹو میچ چانل پیوٹی ان بچٹ فرنس آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بلاسو کریم بلیچ کی یہ ایک بہت ہی جیٹل لیکن انتہائی موثر کریم ہے جو گہرے ترین رنگ کے بالوں کو لپ لائن، تھوڑی، گالون اور جسم کے دوسرے حصے کے بالوں کو بدر جا ایسے ہلکے رنگ کے سنہری رنگ میں بدل دیتی ہے جو کہ قدرتی رنگ سے ملتے جوتے ہیں اس طرح ناپسندیدہ بال اور گہرے سیاہ یا براؤن کلر کے بال واضح طور پر دکھائی نہیں دیتے اور بہت ہی سکن کو سمودھ بھی کر دیتی ہے پرنٹ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بلاسو کے اس ربے میں ہمیں ملتا کیا ہے یہ لوگوں نے کلین کیاوا ہے کہ یہ جو ڈراک ہمارے بال ہوتے ہیں سکن کو ان کو لائٹنگ گنڈلے میں مدد دیتی ہے اور بلیچ کا کام بھی یہ ہوتا ہے یا ہمارے سکن کے بالوں کو جو ہے وہ لائٹنگ کر دیں نہ کہ ہمارے سکن کو پرنٹسس کو کھولنے کے بعد یہ مجھے ایک اس میں چھوٹا سا سپیچولہ ملے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ ایکٹیویٹر ہے اس کے اندر اور یہ کریم بلیچ ہے اس کے بعد جو ہے یہ کو دوسرا سپیچولہ ہے ایک مکسنگ کرنے کے لیے ایک ریموو کرنے کے لیے اور ایک لمبی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے جس پہ انہوں نے بلیچ کرنے کا طریقہ اس کو ملانے کا طریقہ کتنی کوئنٹیٹی میں لینا ہے وہ دونوں طریقے سے لکھا ہوا ہے انگلیش میں بھی اور اردو میں یہ 15 منٹ تک کہتے ہیں کہ اگر ہم 15 منٹ تک اپنی سکن پر رکھیں گے تو ہمیں جیسا ریزلٹ چاہیے ویسا ریزلٹ ہمیں مل سکتا ہے اچھا بلیچ اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ہم لوگ اپتدائی ٹیسٹ وغیرہ کر لیں جیسے کہ مکسچر دیار کر کے بازو کے اندرونی حصے میں ایک مربع انچ تک لگائیں تو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیوں پھر تھنڈے پانی سے ساف کرنے چوبیس گھنٹے انتظار کرنے کے بعد اگر کوئی بھی جیلن یا خارش نہیں ہوتی تو پھر ہم اسکن کے دوسرے حصوں پر بلیچ وغیرہ کر سکتے ہیں پرنس یہاں پہ میں اپنے ہاتھوں پہ بلیچ کر کے آپ کو دکھاؤں گی یہ میں نے تین حصے بلیچ کے لینے ہیں اور اس میں دو حصے میں ایکٹیویٹر کر لوں گی اگر اسکن پہ فیس پہ بلیچ کرنا ہے تو اس کا بھی طریقی کار میرے چینل پہ موجود ہے آپ وہاں سے جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں دو حصے ملاؤں گی کریم بلیچ کے اگر استعمال کے بعد جلن وغیرہ محسوس ہو تو فوراں سے مکسچر کو اتار دیں دوبارہ لگانے سے پہلے چوبیس گھنٹے تک انتظار بھی کیا جائے اگر آپ کو تھوڑی سی بھی یعنی کہ یہ لگانے سے اس کی سکن بھی لگانے سے اگر اس طرح کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جل رہی ہے برننگ کر رہی ہے تو آپ اس کو فوراں سے ہوتار دیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی سکن سینسٹیو ہے پندرہ منٹ کے بعد میں یہ جو دوسرا سپیچولار نے دیا ہوا ہے اس کے ساتھ جو ہے پہلے جو اوپر واری لگیوی بلیچ ہے اس کو آرام سے نکال لوں گی اس کے بعد جو ہے ہم ٹیشو سے یا ٹاول سے اس کو دھو لیں گے پھرنٹس یہ آپ دیکھیں کہ کتنا نیچرل کلر جو ہے بلیچ نے دیا ہے ویسے اگر ہم کوئی دوسری بلیچ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ہمیں نیچرل کلر نہیں ملتا بہت زیادہ جو ہے بال گولڈن ہو جاتے ہیں بلیچ وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کے ہمارے سکن پر کوئی بھی میری سکن پر کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوئے اور اسکن بہت ہی نیچرلی بلیچ ہوتی ہے ویسے جو ہے ایک حصہ بلیچنگ کا بہت زیادہ ہوتا ہے اب میں آپ کو اس کو دھوک کے دکھاتی ہوں یہ میں نے ٹیشو بھگویا ہوا تھا پانی میں اب اس کے ساتھ میں دیکھیں اسکن میں بہت زیادہ گلو آ جاتا ہے آپ یہ ضرور استعمال کیجئے گا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اگر سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پرنٹس میرے پرسنل ریوز کے حصہ سے بلیزو کریم بلیچ ایک مکمل کریم بلیچ ہے یہ ہمارے بالوں کو نیچرلی جو ہے سکن کو بالوں کو نیچرلی ٹریٹ کرتی ہے آپ اس کو ضرور استعمال کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو اس کے ریزرلٹس کیسے لگیں مجھے یہ بہت سوٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ اس کیتنی مہنگی بھی نہیں ہے ون فورٹی روپیز کی اس کی پاکستانی پرائز ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ایزی لی اویلی بل ہو جائے ہمارے جو سٹورز بغیرہ ہیں وہاں پہ یہ بہت ہی آسانی سے ملتی ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ